ایک دولن مند کا لڑکا باپ کی قبر پر بیٹھا ہوا کسی غریب کے بیٹے سے کہہ رہا تھا دیکھو تو میرے باپ کی قبر کا تعویز کیسا پختہ بنا ہے اور اس پر نام اور تاریخ خطبہ کیسا رنگین لگا ہے پھر سنگے مرمر کا فرش بھی ایسا نفیس ہے کہ دیکھ کر جی خوش ہو جائے تمہارے باپ کی قبر کی طرح نہیں کہ وہ دو مٹھی مٹھی اکٹھی کر دی ہے اور اس پر دو انٹینٹ ڈال دی غریب کے بیٹے نے کہا میہا تم نے یہ تو سچ کہا مگر اتنا نہ سوچا جب تک تمہارا باپ ان بھاری پتھروں کے نیچے سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا رہے گا میرا باپ آسانی سے بہشت میں چلا جائے گا